بابر آزم کے انٹرویو نے سب کو شرمندہ کر دی ہے جی ہاں دل دہلا دینے والا انٹرویو اور بابر آزم یہاں پہ رو پڑے ہیں دیکھئے بابر آزم کافی زیادہ اموشنل ہو گئے تھے ایک تو یہ ہے کہ پاکستانی ٹیم نے اس ٹورنمیٹ کے اندر پہلے دو مقابلے جیتے ہیں اس کے بعد تین ہار گئے ہیں یعنی اوہرال اسٹریلیا سے ہارے ہیں آپ ہار گئے ہیں افغانستان سے اب دیکھئے انڈیا سے تو چلو ٹھیک افغانستان سے ہارنا بندہ نہیں تھا اب یہ موسٹ امپورٹن مقابلہ تھا پاکستان کے لیے آپ کے لیے کوارٹر فائنل کی حصیت رکھتا تھا اس مقابلے کے اندر اگر آپ پچاس آور کھیل جاتے اور پچاس آوروں میں آپ کم از کم کر دیتے اس ٹائم پہ تین سو بیس تین سو دس رنز کر دیتے تو آپ کے لیے یہ مقابلہ جدنہ آسان ہو جاتا بابر آزم نے یہی کہا ہے کہ ہم سے رنز نہیں بنیں ہم رنز کم از کم تھرٹی فورٹی شاٹ تھے اتنے رنز اور بنانے شوئے تھے اگر اتنے رنز اس ٹائم پہ بنا لیتے تو ہمارے لیے یہ مقابلہ جدنہ آسان ہو جاتا بولرز نے اپنی طرف سے اس طرح کوشش کی ہے یہ نہیں کہ بولرز نے کوشش نہیں کی بولرز نے پوری کوشش کی ہے اور ٹرائے کرتے رہے ہیں بولرز فاسٹ بولرز کی تعریف کرنا پڑے گی سپینرز بالکل ہی پاکستان کے میں نہیں کہہ رہا کہ سپینرز آپ کے پورے ٹرنمیٹ کے اندر فیل رہے ہیں آپ کے سپینرز ٹوٹلی زیرو جا رہے ہیں آپ کے سپینرز نے پاکستان کو مقابلے ہروایا ہیں پہلے بھی ہروایا ہیں آج بھی ہروایا ہے یعنی آپ کے فاسٹ بولرز کے علاوہ کوئی محنتکار ہی نہیں ہے آپ کے سپینرز بالکل فارے ہیں سپینرز کو کوئی حال ہی نہیں ہے سو آپ مقابلہ کیسے جی سکتے ہو ورلڈ گپ کیسے جی سکتے ہو اب بھی چانس ہے پاکستان سمی فائلن میں پہنچ سکتے ہیں اور انشاءاللہ جو آخری تین ویچنز ہے وہ بھی جیت کر کوشش ضرور کریں گے سمی فائلن پہنچنے کی